Good morning students چلیے آج ہم بات کریں گے chapter number 2 کی mathematics میں اور chapter number 2 ہے ہمارا large number چلیے دیکھتے ہیں large number ہوتا کیا ہے دیکھئے یہاں پر ہمارا پرتھبی سے مون کی دوری دے رکھئے چلیے اگر میں اس numbers کو آپ کو پڑھنے کے لیے کہوں تو آپ کیسے پڑھیں گے دیکھئے 1, 10, 100, 1000, 10,000 and lakh تو یہ کتنا ہو جائے گا سمپل سا آپ کہیں گے 3,84,400 correct آپ ایسے ہی تو کہیں گے کہ سر 3,84,400 کلومیٹرز دور ہے مون جو ہے پرتھبی سے 3,84,400 کلومیٹرز دوری پر ہے تو یہ ہماری ہو گئی standard form ہم اس کو ایک اور طریقے سے لکھ سکتے ہیں میں نہ کہا تھا آپ اس پیس چھوڑ کے بھی لکھ سکتے ہیں جیسے 3 ہے 3 کے بعد میں کمہ تھا تو اسپیس 84,000 اسپیس and 400 ٹھیک ہے تو یہ بھی form ہماری standard form ہے اور یہ والی بھی ہماری standard form ہے لیکن میں نے کہا تھا کہ آپ کو mostly commas کا use کر کے لکھنی ہے ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں expanded form کی expanded form کیا سے بنے گی میں نے کہا تھا اس میں کتنے لیک ہیں 3,00 کتنے لیک ہیں 3,00 چلیے لکھ لیتے ہیں 3,00 ٹھیک ہے plus 8,00 8,00 8,00 8,00 plus 4,000 4,000 ٹھیک ہے plus 400 ٹھیک ہے 400 یہ ہماری expanded form ہو گئی دیکھئے اب اس کو یہاں پر دیکھتے ہیں اب آپ کہیں گے سر آپ نے یہ کیا کیا چلیے 3,00 84,00 400 ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے میں نے کہا اس کی expanded form لکھی ہے تو یہ لیک پر ہے تو یہ کتنا آ جائے گا 3,00 ٹھیک ہے plus 84,000 ہے تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 8,00 ٹین ٹھیک ہے plus 4,000 plus 400 یہی تو بولا چلیے دیکھ لیتے ہیں کیسے once 100 100 ہے تو یہاں پر 400 پھر 1000 تو 4000 پھر 8 10 1000 کیونکہ یہ 80,000 ہے 8 10 1000 plus یہ لیک پر ہے دیکھئے 3,00 کیسے لکھتے ہیں جیسے لکھوں گی یہ کیا ہے ہماری expended form ہے سمجھ میں آگیا expended form یہ کیسی form ہے standard form ٹھیک کسی طریقے سے ہم نے یہاں پر لکھا چلیے اب یہاں پر آپ کا لکھا ہے bird form اب ایک ہوتی ہے ہمارے پاس standard form آپ کو سمجھ میں آگیا standard form کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے then اس کے بعد expended form میں نے ابھی آپ کو لکھ کے دکھا دیا then اس کے بعد آپ کے دیکھے دکھائے ایک اور ہوتی ہے اس میں bird form bird form کیسے لکھتے ہیں کچھ نہیں cable numbers name لکھتے ہیں انگلیس میں جیسے یہ 3 lakh ہے تو آپ کیسے لکھیں گے THRWE3 LAKHS 3,0084,000 تو آپ cable ایسے لکھیں گے E I G H T by ٹھیک ہے 84,400 4 100 right ایسی تولکھا جائے گا یہ 3,0084,400 یہی تو دے رکھا ہے 3,0084,400 تو سمجھ میں آگیا standard form expanded form اور bird form سمجھ میں آگئی ٹھیک ہے اب آپ کو کچھ نہیں کرنا بس ایک table دے رکھی آپ کی book میں دیکھیں یہ ایک table ہے اس کو آپ کو اچھے سے learn مطلب سمجھنا ہوگا سیکھنا ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھیں periods periods ہوتے ہیں ہمارے پاس ones thousands lakhs and crores لیکن اس میں places ہوتے ہیں places میں میں نے کہا تھا ones 10 100 پچھلی ویڈیوز میں میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارا ونس والے periods میں ہوتا ہے thousand اور ten thousand ہمارا ہوتا ہے پھر ہوتا ہے لاک ہوتا ہے لیک اور ٹین لیک ہمارا لیک والے پیریاد میں ہوتا ہے اور کروڑ کے پاس ہوتا ہے کروڑ and ٹین کروڑ is that کے لئے اتنا سمجھ میں آگیا چلیے how to read the numbers numbers کو کیسے پڑھیں ٹھیک ہے کچھ نہیں کرنا آپ کو separating اگر آپ کو standard form آتی ہے ٹھیک ہے leaving space یا کومہ لگانا آپ کو آتا ہے numbers کے بیچ میں تو آپ پڑھ سکتے ہیں جیسے یہ لکھا ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں once times hundred thousands ten thousand lakh ten lakh کروڑ ten کروڑ تو یہ کتنا ہو جائے گا ten کروڑ کا مطلب ہے 75 کروڑ 80,72,608 دیکھیں یہ یسی لکھا گیا ہے 75 کروڑ 8,72,608 ٹھیک ہے نا کوئی کوئی زیادہ typical ہے یہ نہیں نا چلیے suppose کیجئے یہ آپ کے پاس ایک number ہے 22,384 ٹھیک ہے میں آپ سے کہتا ہوں اس کی expanded form لکھئے expanded form اب آپ کیسے لکھیں گے expanded form میں نے بات آیا تھا پچھلی بار بھی اور large form بھی ہم اس کو expanded form کو large form بھی کہتے ہیں دیکھیں میں نے پہلے بتایا تھا کہ اگر آپ کو expanded form لکھیں نہیں ہے تو آپ ایک صورت طریقہ اپنائیں گے جیسے یہ 2 ہے تو 2 لگا کر کے جتنی digits ہیں 1,2,3,4 اتنے 0 آپ اس کے آگے add کر دیجئے then پلس پھر یہ والا numbers پھر اس کے آگے جتنی digits بچیں اتنے 0 پھر پلس یہ easy method یہ سب سے سرل method ہے کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا جو digit ہے اس کو پکڑو اور اس کے بعد میں جتنی digits اس کے right hand پر رہ جائیں گے اتنے ہم 0 اس میں نیچے add کر لیں گے یہ تو بتایا تھا پہلا 2 لکھا تو اس کے بعد کتنی رہ گئی 1,2,3,4 4 4 digits 4 0 پھر ٹھیک ہے لیکن سب سے easy طریقہ ہے کہ آپ اس کو ایسے کریئے 1 10 100 1000 10 1000 10 1000 ہے تو 10 1000 کا مطلب ہے 2 10 1000 ٹھیک ہے پھر plus 2000 ٹھیک ہے پھر 300 300 پھر پلس 8 10 پھر پلس 4 1 چلیے 2 10 1000 کا مطلب ہے 2 ملٹیپلائی 10 1000 ٹھیک ہے پھر پلس 2000 کا مطلب ہے 2 ملٹیپلائی 1000 پلس 300 کا مطلب ہے 3 ملٹیپلائی 100 پلس 8 10 کا مطلب ہے 8 ملٹیپلائی 10 پلس 4 1 کا مطلب ہے 4 جائے گا پھر تین تھاؤزنڈ پھر لیک ٹین لیک پھر کروڑ دین ٹین کروڑ تو یہاں پر ہو جائے گا سکسٹی کروڑ تھائٹی ٹو لیک سیبنٹی فور تھاؤزنڈ ایٹی سیون ٹھیک ہے سمجھ آ گیا بائی لیبنگی اسپیس جہاں جہاں آپ نے کومہ لگا ہے وہاں وہاں آپ اسپیس دیکھے بھی لکھ سکتے ہیں میں نے دونوں طریقے سے بتایا لیکن آپ کو بیٹر والی فارم میں لکھنا بیٹر ہوتی ہے کومیز والی فارم ٹھیک ہے کومہ لگا کر کے ہی آپ کو نمبرز کو لکھنا ہے سمجھ آ گیا کوئی دکت نہیں نا چلیے یہ ایک کوشن سے دے رکھا ہے ایکزامپل انہوں نے write the numbers name each of the following آپ کو کچھ نہیں کرنا آپ کو numbers name بتانا ہے اب آپ اس کا بتائیں گے پہلے once tens hundred thousand ten thousand پھر لیک ٹین لیک پھر کروڑ یعنی کہ فائب کروڑ سیونٹی ایٹ لیک twenty two thousand five hundred six دیکھیں یہاں پر انہوں نے لکھ کر بھی دکھایا five کروڑ seventy eight lakh twenty two thousand five hundred six سمجھ آ گیا numbers name کو کیسے read کرتے ہیں ٹھیک ہے نا میں ایک بار اور کرا دیتا ہوں چلیے میں اس بار یہ والا کرا دیتا ہوں once tens hundred thousand ten thousand کروڑ لیک ٹین لیک کروڑ ٹین کروڑ تو اس میں کتنا ہو جائے گا eighty two کروڑ ten lakh fifty eighty two کروڑ ten lakh fifty سمجھ میں آ گیا numbers کو کیسے read کرتے ہیں numbers name کیسے لکھتے ہیں birds form میں ٹھیک ہے کوئی دکت نہیں اگر آپ کو اس کی expanded form لکھنی ہوگی تو لکھ رہیں گے کچھ نہیں four لکھیں گے پہلے four کے بعد میں کتنی digits ہیں one two three four five six seven eight four کے بعد میں eight zero لگا دو پھر five پھر plus کا نسان لگاؤ پھر five لکھو five کے بعد میں کتنی digits رہ گئیں seven تو seven zero لگا دو five five zero لگا دو ٹھیک ہے یہ آپ کا پورا ایسے ہی بن جاگا دیکھئے four کے بعد میں پہلے ہم نے eight zero لگا تھے five کے بعد میں seven پھر seven جب لکھا تھا پلس کر کے تو پھر six zero لگا تھے اور پھر جب six لکھاتا تو five zero لگا تھے اور جب ہم نے nine لکھا تو four zero پھر جیسے جیسے آتا رہے گا بیسے بیسے آپ لکھتے رہو ٹھیک ہے کوئی دکت چلیے اب آپ کا یہ quick assessment ہے quick assessment آپ کو خود سے کرنا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں write the numerals یہ آپ کا ایک numbers دے رکھا ہے in the standard form آپ کو اس کو standard form میں لکھنا ہے using commas and living space using comma comma لگا کر کے تو آپ کو اس خالی جگہ میں لکھنا ہے کیسے لکھیں گے living space میں آپ کو یہاں پر لکھنا ہے space دے کر کے ٹھیک ہے write the expanded form of the following words چلیے اس کی میں آپ کو expanded form کر کے دکھا دیتا ہوں expanded form اس کی نکال لی ہے تو یہ کتنا دے رکھا ہے once ten hundred thousand ten thousand crore lakh ten lakh crore ten crore یعنی کہ two پہلے two لکھو one two three four five six seven eight eight zero ہے one two three four five six seven eight ٹھیک ہے پھر plus three لکھو کتنی digits بچیں گی two two four اور three seven one two three four five six seven ٹھیک ہے پھر plus کتنا لکھا ہے four کتنی digits بچیں six one two three four five six پھر plus کتنا آئے گا eight eight کے بعد میں کتنی digits بچیں two اور three five one two three four five اتنی zero بڑھا لو پھر plus یہاں پر یہ zero ہے تو zero پھر plus یہاں پر یہ zero ہے تو zero یہاں پر چلیے اب یہ والا zero ہے تو zero پھر پلس یہ والا zero ہے تو zero پھر پلس seven کیونکہ seven کے بعد میں بانس ہوتا ہے تو seven بانس ایسا لکھا جاتا ہے تو سمجھ آگیا کیسے لکھنی ہے expanded form ٹھیک ہے اب آپ کو اس numbers کے خود سے اپنے آپ expanded form لکھنی ہے آپ کو پھر اس کے بعد میں third question write the numeral for each of the following numbers یہاں پر آپ کو ایک numbers name دے رکھا ہے 12 کروڑ eight lakh two thousand two thousand nine five چلیے آپ کو یہ numbers دے رکھا ہے میں آپ کو ایک numbers name لکھ کے دکھا دیتا ہوں 12 کروڑ ٹھیک ہے 12 کروڑ کوما لگ جائے گا eight lakh ٹھیک ہے eight lakh ٹھیک ہے two thousand nine پھر two thousand nine یہ بن جائے گا 12 12 zero eight zero two zero nine five ٹھیک ہے اب یہ آپ کو لکھنا ہے 40 کروڑ six hundred seventy دیکھئے 40 کروڑ six hundred seventy ٹھیک ہے تو کروڑ کے بعد لیک پر بھی two zero ہوں گے پھر یہ دونوں بھی two zero ہوں گے پھر اس کے بعد six hundred seventy six hundred seventy تو یہ بن جائے گا ہمارا 40 کروڑ seventy دیکھئے once ten hundred thousand ten thousand lakh ten lakh کروڑ ten کروڑ تو یہ بن گیا 40 کروڑ six hundred seventy ٹھیک ہے سمجھ آگیا آپ کو کیسے لکھتے ہیں numbers name آپ کو numbers name لکھنے کے ساتھ ساتھ یا numbers کی standard form لکھتے ہوئے آپ کو یہ والی table یاد ہونی چاہیے means buns میں کون سے تین digits آئیں گی thousands میں کونسی two آئیں گی lakh میں کونسی آئیں گی نہیں ہوگی تو آپ questions کو نہیں کر پاؤ گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ہو گیا پھر آپ کا write the place value of each of the colored place value میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کیسے نکلے گی three اور four nine کے بعد میں کتنی digits ہیں four تو ایک دو تین چار جیرو لگا دو seven کے بعد کتنی digits ہیں three اور three six اور two eight تو ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ تو آٹھ جیرو لگا دو ٹھیک ہے جتنی digits seven کے بعد رہیں گی اتنی آپ کی وہ place value ہو جائے گی سمجھ آ گیا آپ کو place value میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا تھا اب یہ ہے دسانیز about fourteen کروڑ ninety six lakh kilometers away from the earth جو ہمارا سورج ہے وہ fourteen کروڑ ninety six lakh kilometers دور ہے مطلب آرث سے write the numbers کرنا ہے یہ آپ کو خود سے کرنا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ کا آتا ہے exercise exercise آپ کی two a two a میں آپ کو اس کے numbers name دے رکھیں bird name ٹھیک ہے انگلیس میں آپ کو numeral میں لکھنا ہے 62 lakh seven thousand nine دیکھئے انہوں نے لکھا 62 lakh seven thousand nine seven thousand nine تو آپ کو ایسا لکھنا ہے ٹھیک ہے ہنڈرڈ thousand ten thousand lakh ten lakh سمجھ آگیا تو یہ ہو گیا 62 lakh seven thousand nine اوکی تو یہ آپ کو سارے خود سے کرنا ہے پہلا پارٹ اور دوسرا پارٹ بھی آپ کو خود سے کرنا ہے آپ برڈ میں لکھنا برڈ میں کیسے لکھیں گے once ten hundred thousand ten thousand کروڑ نہیں لیک ten لیک کروڑ تو یہ آپ لکھیں گے five کروڑ fifty seven lakh twenty thousand three hundred eighteen ٹھیک ہے تو یہ آپ کو خود سے نمبر نیم لکھیں بس آپ کو کوشن نمبر ٹو تک کرنی ہے ایکسرسائز یہ آپ کو نوٹ پورے سوال کریں گے اس میں بک میں بھی اور نوٹ بک میں می دین اس کے بعد میں لکھیں گے ایکسرسائز ٹو اے یا سیلف فریکٹس ٹو اے اور آپ کوشن نمبر ون بک میں بھی کریں گے اور کوشن نمبر ون اور دونوں آپ کو نوٹ بک میں تو کرنے ہے باقی اس کے بچیں گے کوشن یہ باقی کوشن میں آپ کے 3 4 5 6 7 8 9 10 14 تک میں آپ کل کر آؤں گا جس کو سمجھ میں نہیں آیا ہو میرے سے پوچھ لے گا آپ رہے آپ رہے آپ